اسلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی فور بیسٹ فوڈ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار اور یونیک سی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے یخنی پلاو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک دیکچی میں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون سابت دھنیا ڈالیں گے آٹھ سے دس اس میں لونگ ڈالیں گے ون ٹی سپون سانف ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سابت کالی میٹس ڈالیں گے دو اس میں بڑی الائچی ڈالیں گے دو سے تین ٹکڑے دار چینی کے ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کا ٹکڑا اس میں جویتری کا ڈالیں گے دو کڑی پتہ ڈال دیں گے اس کو تیز پات بھی کہتے ہیں کڑی پتہ بھی کہتے ہیں ڈیڑھ لیٹر اس کے اندر پانی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ٹاٹری کا ڈال دیں گے آٹھ سے دس جبیں اس میں لیسن کے ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز کو موٹا موٹا کاٹ کے ڈال دیں گے چار سے پانچ اس میں ہری الائچی ڈال دیں گے اب سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ تک پکا لیں گے یہ دیکھیں گوشت یہاں پہ گل چکا ہے گوشت کو الہدہ سے نکال لیں گے اور یخنی کو چھان لیں گے یخنی تیار ہو چکی ہے اب چاولوں کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں ایک پتیلے میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اس کے اندر دو باریک کا ٹیوی پیاز ڈالی ہے اس کو ہم براؤن کر لیں گے پیاز یہاں پہ ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کریں گے بس تھوڑا سا ہی کریں گے اب اس کے اندر جو ہم نے چکن بوائل کیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم پیاز کے ساتھ چکن کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اس لیے نمک آپ اپنے ہی ساپ سے ہی ڈال لیے گا نمک ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ڈالیں گے ٹار سے پانچ اس کے اندر لانگ ڈال دیں گے دو بڑی علائچے ڈال دیں گے دو سے ٹین ہری علائچے ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سا بت زیرہ ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو چکن کے ساتھ دو سے تین منٹ تک اچھی طرح بھون لیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون پیسیوی لال میرچ ڈال دیں گے تین اس کے اندر سا았는데 ہری میرچیں ڈال دیں گے درمیان میں سے کٹ لگا کے اس کو ڈال دیں گے ایک کپ اس کے اندر دہی ڈال لیں گے دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی کو مکس کرنے کے بعد دو بری کٹے وے ٹیماٹر ڈال دیں گے اب دہی کو اور ٹیماٹروں کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ بھون لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دہی کا پانی بھی خوش کھوڑ چکا ہے اور ٹیماٹر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم نے جو یخنی تیار کی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے یخنی کو عبال آ چکا ہے اب اس کے اندر چاول ڈال دیں گے ایک کلو چاول تھے میرے پاس ان کو میں نے دھو کے بیس منٹ تک بھگو دیا تھا چاول ڈال کے اب پانی خوشک ہونے کا انتظار کریں گے چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے صرف تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں باقی ہے اب اس کے اندر دو لیمونی چوڑ دیں گے لیمون ڈالنے سے جو چاول ہیں وہ آپس میں جڑیں گے نہیں اکثر ہوتا ہے کہ چاول آپس میں جڑ جاتے ہیں چپک جاتے ہیں لیمون ڈالنے سے چاول آپس میں بالکل نہیں جڑیں گے کھلے کھلے سے چاول بنیں گے لیمون ڈالنے کے بعد چاولوں کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے سات منٹ ہو چکے ہیں اور چاول یہاں پر پک کے تیار ہو چکے ہیں اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے بہت زور زور سے چاولوں کے اندر چمچ نہیں چلائیں گے اس سے چاول ٹوٹ سکتے ہیں میں آپ کو ڈش آوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کیسے لگ رہے ہیں ٹری میں ڈالنے کے بعد اس کو گارنش کر دیں گے تلی ہوئی پیاز کے ساتھ اور لیجئے ہمارا بہت ہی مزے دار سا یخنی پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا